بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم سلام علیکم نادف شاہ رزوی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں الحمدللہ رجب کے مہینے میں ہماری آپ کی گفتگو مسلسل جاری اور ساری ہے ماشاءاللہ آج ہم لوگ پانچویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور بہت بہت ہی مبارک یہ مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس کے چند اذکار ہیں جو مسلسل میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں اس مہاں کی فضیلت کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے صدقہ دیں خیرات کریں اور دوسروں کے لیے فلحہ اور محبودی کے لیے سوچیں دوسروں کے حق کے لیے سوچیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ یہ سب کار خیر ہوتا ہے ہماری بھی عبادتیں قبول ہوں گی آج کے حوالے سے میں کہوں گی کہ شب پانچ رجب کی شب پانچ کو چھے رکعات نماز پڑھنا ہے اور دو دو کر کے ہی پڑھنا ہے جو بھی یہ نمازیں میں بتا رہی ہوں اس میں دو دو ہی کر کے نماز پڑھنا ہے اور پہلی رکعات ہو چاہے دوسری رکعات ہو یعنی کہ ساری رکعاتیں ایک جیسے ہی پڑھنا ہے ایک مرتبہ سورہ الہم کی تلاوت کرنا ہے اور اس کے بعد پچیس مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرنا ہے اتنی چھوٹی سی نماز پڑھنا ہے اور فضیلت اتنی بڑی بڑی فضیلت ہے بتاؤں میں آپ کو روایت میں ملتا ہے آپ کو تمام کتابوں میں ملے گا مگر میں یہاں وہی مفاتل جنان کا حوالہ اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ سب کی سمجھ میں آ جائے کہ ہر گھر میں مفاتل جنان ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کی بڑی دعائیں ہم آپ کی خدمت میں یہاں سے نہیں پیش کر پاتے ہیں تو آپ گھر میں ہوگی تو انسان وہاں سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے ماشاءاللہ تو یہ چھے رکعات نماز پڑھ کے دو دو رکعات اور اس کا سباب اتنا عظیم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بغیر وہی کے کچھ بولتے نہیں ہیں وہ وہی بولتے ہیں جو وہ بولتا ہے انہی نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس نماز کو پڑھے گا اس شخص کو چالیس نبی چالیس انبیاء چالیس عوصیاء اور چالیس صدقین کا سواب حاصل ہوگا اور صرف اتنا ہی نہیں آگے روایت بتاتی ہے کہ ایک نور کے گھوڑے پا وہ سوار ہوگا اور ایسا اور بھی نور اس کو عطا کیا جائے گا اس نماز پڑھنے والے کو اور چشم زدن میں وہ بلکل پلے سرات سے اس طرح سے بجلی کی طرح سے نکل جائے گا تمام فضیلت ہے اس لیے اس نمازوں کو ضرور پڑھئے رجب کے مہینے میں جو جو معلوم ہو رہی ہیں کہیں سے بھی حاصل ہو رہی ہیں پڑھئے ضرور اور روزے رکھئے پانچ روزے رکھنے کا بھی بڑا سواب